اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ویلکم اسلام کا کومنٹ لکھ لیں پھر ویڈیو دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک بھی قدیشیے گا بچیوں کے لیے ٹین ایجر بچیوں کے لیے آج کارٹن کے ونٹر جو کارٹن ہوتی ہے یا آپ خدر کہہ لیں ان کی آپ کے لیے ڈیزائننگ پرنٹڈ سوٹوں کے لے کر آئی ہوں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی چلے میں ون بائی ون کر کے آپ کو ڈریسز دکھاؤں یہ پرنٹڈ سوٹ ہے جی تقریبا آپ کہہ لیں تیرہ چودہ سال کی بچی کا اس کا اسی طرح سے پرنٹ ہے جی سینٹر جو ہے سینٹر پینل ہے اور سائٹ پر اوپر بارڈر ہے اس کے اوپر نیک کو ہم نے اس طرح سے بنایا ہے جی وی میں اور یہ نیک جو ہے میں نے بنانا بھی بتایا ہے وہ اس کا جو اگر آپ کو لنک چاہیے ہے تو وہ میں اوپر آئی بٹن میں دے دوں گی تو آپ اس کو کلک کریں گے تو اس کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی یہاں ہم نے ایک ٹسل لگا دیا ہے خوبصورت سا بچیاں جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پسند کرتی ہیں اس کے دامن کے اوپر ایک بارڈر لگایا ہے یہ والا اس کا پرنٹ یہ دیکھیں اس طرح سے تھا اور بارڈر لگنے سے اس کا لک جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے نیچے پھر آپ نے اس طرح سے گھیرے کے اوپر اگر بارڈر اس کے ساتھ نہیں بھی ہو آپ کے کسی ڈریس کے ساتھ تو آپ نے پھر اس طرح سے جو سائٹ کے اوپر سے کٹنگ نکلتی ہے وہ ہلکی سے چھوٹی سی پٹی جو ہے گھیرے پہ ضرور لگا لیں ساتھ میں میں نے یہ لیس لگائی ہے تو اس سے ہی لک جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے تھوڑی سی سلیپ کے آگے بھی لیس ہے اور اس کے پانچے پہ بھی لیس ہے اور اس کے اوپر سلائیاں ساتھ میں لگائی ہیں ترشی سلائیاں لگائی ہیں ترشی سلائیاں لگانے کے بعد اس کے باٹم کے اوپر یہ لیس لگا دی ہے تو اس طرح سے بچنگوں کے لیے ہلکی پول کیسی ڈیزائنگ بھی ہو جاتی ہے اور پرنٹ سوٹ جو ہے اس کا تھوڑا سا لک جو ہے وہ چینج بھی ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ ایک پرنٹ سوٹ ہے جی اس پرنٹ سوٹ کے سینٹر میں ہم نے یہ والا پورشن چھوڑنے کے بعد چار انچ کا یہ گیپ چھوڑا ہے میں نے اس کے اندر چار انچ کا گیپ چھوڑنے کے بعد میں نے تین پلیئرز اس سائٹ پر ڈالے ہیں تین پلیئرز اس سائٹ پر ڈالے ہیں دھاگا جو ہے وہ اس میں پلم کلر کا یوز کیا ہے کیونکہ ڈریس کے اندر جو بھی ہلکا سا ٹرکچر آئے گا وہ آپ دھاگا یوز کر سکتی ہیں جس دھاگے سے آپ سلائی کر رہی ہیں وہ ہی نلکی والا دھاگا استعمال کیا ہے دونوں سائٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے تین پلیئرز ڈالے ہیں اس کے بعد رکھ کے یہ پٹی جو ہے ڈریس کے ساتھ ایک بورڈر تھا وہ پٹی جو ہے یہاں پہ رکھ کے ایک پینل والا سٹائل کر دیا ہے پینل والا سٹائل کرنے کے بعد جب ہم دوسری سائٹ کی سلائل لگا رہے تھے تو تین اس طرح سے ٹرائنگل جو ہیں یہ بنا کے تو یہاں ڈیزائننگ کے لیے آن لی لگا دیئے ہیں سلیو کے آگے اس طرح سے گول سا ایک دائرہ نکال کے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی یہ پٹی جب لگائی ہے تو پٹی کو ہم نے اسی طرح سے پکڑ کے تو یہاں سے سوئی سے دھاگا سوئی کے اوپر دھاگا چڑھا کے نہ تو اس کو یہاں پر ایک ٹائی کی شکل دے دی ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے دیزائننگ لعدہ سے ٹائی نہیں ہے اس کے اوپر پٹی جب لگائیں گے آپ رکھ کے تو اس کے بعد میں اس طرح سے دھاگے سے پکا کرتے ہیں تو وہ اس طرح کا ڈیزائن بن جائے گا اسی طرح سے سوری نیک کے اوپر بھی ہے نیک جو ہے وہ گول اور ہلکا سا گول نیچے سے یہاں سے کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اوپر پائپنگ کر دی ہے پائپنگ لگاتے ہوگا ہم نے یہ دوری جو ہے اس کے اوپر یہ اس طرح سے میں نے یہ آپ کو ٹسل بنانے بھی بتائے ہوئے ہیں اب اس طرح سے ٹسل بنا کے تو اس طرح سے ملٹی کلر کے ٹسل اٹکا لیں یا آپ مارکٹ سے لینا چاہیں کوئی دوری تو مارکٹ سے بھی لے سکتی ہیں گھیرے کے اوپر اس کے اس طرح سے ٹرائنگل تھے فرنٹ سائٹ کے اوپر پرنٹ میں بنے ہوئے ہیں بارڈر میں پرنٹ میں یہ ٹرائنگل بنے ہوئے تھے ہم نے ایک کپڑا جو ہے وہ رائٹ سائٹ کے اوپر ایک پٹی چوڑی رکھی جتنا چوڑا ہمیں اندر والی سائٹ پر فولڈ کرنا ہو یا اوپر والی سائٹ پر فولڈ کرنا ہو یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ رکھے اس پرنٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگا تو اس کو پھر فولڈ کر لیا تو اس طرح سے یہ ٹرائنگل کی شکل بن گئی یہ بھی میں نے آپ کو بنانے بتائے ہوئے ہیں میری بہت ساری ویڈیوز اس کے اوپر ہیں جو پرنٹ کپڑے کے اوپر اوڈو بھی ڈیزائنگ ہوتی ہے یا امبائیڈری ہوتی ہے اس کا ہم یہ کٹ ورک کیسے کر سکتے ہیں اولی صرف آپ نے کپڑا رکھنا ہے اور دوسری سائٹ سے سلائی لگانی ہے اسی پرنٹ یا امبائیڈری کے ساتھ ساتھ اور ایزیلی آپ کا جو ہے نا وہ ڈیزائن جو ہے اسی طرح کا نکل آئے گا ٹھیک ہے جی بیک سائٹ اس کی بلکل اس طرح سے سادہ ہے اور ایک پٹی لگی ہوئی ہے گھیرے کے اوپر تو بچیوں کے لیے ہلکی پھول کی اس حصہ کی ڈیزائنگ اچھی لگتی ہے آپ بچے دو ٹرائی کیجئے گا امید ہے آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی نیکس ویڈیو تا کے لیے اللہ حافظ